آپ زندگی میں چاہے جو کچھ مرضی کر لے آپ اس دنیا کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے اپنے کام اور اپنی محنت پر فوکس کرو اپنے ریزلٹ پر نہیں انسان اتنا ہی زیادہ بیمار رہتا ہے جتنا وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتا ہے اگر آپ چیزوں کو نظرانداز کرنے کے لئے ماہر نہیں ہے تو آپ زندگی میں بہت کچھ کوئیں گے سب سے پہلے اپنا ذہنی سکون بہت زیادہ بول کر تم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے اپنے کام کو اپنا بناو تمہارا کام سب کچھ ثابت کرے گا کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہارنے والے کو تسلی کیسی دی جاتی ہے اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرہ دے تو جیتنے والا اپنے جیت کی خوشی کو دیتا ہے ہر شخص دوسرا موقع دیے جانے کا مستحق ضرور ہے لیکن ایک ہی غلطی دوبارہ کیسے جانے کا نہیں وہ سورج بنیے جو ہمیشہ کہی نہ کہی چمک ہی رہا ہوتا ہے اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں دولت کس چیز کا نام ہے اولاد کا راضی رہنا ماں باپ کا راضی رہنا دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بیس میں آتا ہے جس کی آپ کے بھی خواہش کرتے ہیں تلق حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے کچھ حادثے انسان کو ذہنی طور پر اپاہچ کر دیتے ہیں ہماری زندگی سے کسی کا چلے جانا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جان آزیت دیتا ہے ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنے محرومیوں کا مزاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ساتھ کی سچائیہ سوم دیتے ہیں محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی جبکہ دو کا صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے خود کو غلط سمجھنے کی توپیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں چاہے انسان اعلان کرتا پرے یا عمر برے سے راز رکھے جو چیز اس کی کمزوری بن جائے نہ مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھوں کا آتا ہے کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پرے سرار ہوتے ہیں بات پرست کی نہیں ترجیحات کی ہوتی ہے وقت نہیں ملتا یہ بہانہ ان کے لیے ہوتا ہے جن سے نبانے میں کوئی دلچسپی نہ ہو غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے سکون کے لیے حجوم کا کم کرنا ضروری ہے پھر چاہے لوگ تمہیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھے نعمت کے بعد انسان کو ذرب نصیب نہ ہو تو نعمت لانت بن جاتی ہے اپنی تاریخ کو محبوظ کرے اور لا زوال بنیے گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کرے میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہنٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے وہ شخص آپ سے محبت تو کرتا ہے پر وہ تجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا اگر تم اس کے سامنے یہ حرکت کرتے ہو تو اگر آپ اس شخص کے سامنے کسی اور میں دلچسپی لیتے رہتے ہو اس کے سامنے اور لڑکوں اور لڑکیوں میں دلچسپی لینے والی عادت اس کی نظروں میں آپ کو گرا دیتی ہے زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے